بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کی چوتھی کتاب کے صفحہ نمبر بائیس پر موجود اپنے سبق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑھائی کو آگے جاری رکھیں گے یہ ہمارے آخری پیراغراف کی تیسری لائن ہے جہاں سے ابھی ہم پڑھائی شروع کریں گے وضوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ سے اسلامی لشکر کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے مدد چاہی وضوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں اور لشکر ہوتا ہے فوج تو اسلامی لشکر کے لیے اس وقت ساز و سامان کی ضرورت تھی جس کے لیے صحابہ سے کہا گیا کہ وہ مدد کریں تو تمام صحابہ تمام اصحابہ جو کچھ ہو سکا اپنے گھروں سے لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کا آدھا سامان لاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا یعنی ان کی خدمت میں پیش کیا اور سوچا کہ شاید اس بار وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہی سامان لائے ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ اپنے گھر میں موجود سب کچھ لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑا تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عدب سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر خود سے کہا کہ میں کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا علامہ اقبال نے اس واقعے کو ایک انتہائی خوبصورت نظم صدیق میں بیان کیا ہے اس نظم کا آخری شیر ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اتفاق کے رائے اتفاق کے رائے یعنی متفقہ رائے سب کی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات سامنے اُبھر آئے اختلافات مخالفت کی جمع لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتہائی دانشمندی سے دانشمندی اکلمندی انتہائی دانشمندی سے ان تمام مسائل کو حل کر دیا مسائل ہے مسئلہ کی جمع آپ نے دو سال تک بطور خلیفہ اول اپنے فرائض انجام دیئے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ نے اپنے پہلے خطاب میں فرمایا منصب اہدہ یعنی خلافت کا اہدہ سنبھالنے کے بعد آپ جب پہلی دفعہ مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر انسان نہیں ہوں اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرنا اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکنا یعنی مجھے روکنا اگر کچھ لگے کہ یہ غلط ہے سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت سنو اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت لازم نہیں نافرمانی یعنی حکم نہ مانوں اور لازم کا مطلب ہے ضروری ہے یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حکم نہیں مان رہا تو تم لوگوں پر میری اطاعت واجب نہیں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بائیس جماعت والاخر سنتیرہ ہجری کو وفات پائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے بائیں جانے دفن کیا گیا یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے اس کی بھی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے آپ نے اور سرخ الفاظ کی عملہ تیار کرنی ہے